حضرت امام حسین شہید کر دیا گیا ان کا خاندان شہید کر دیا گیا صرف چودہ سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے کربلا کا منظر بھی دیکھا کوفے کا دار العمارہ بھی دیکھا اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہسے نہیں تھے جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پاؤں میں زنجیریں اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی تاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھی کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زین العابدین سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسوں نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے تو وہ آگے بھڑ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹھتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا کہا کہ پھپو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گھود میں نہیں آ سکتا ہے وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا ہے جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف مو کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بیجتے ہیں امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھیں تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا زہری کیا ہوا تمہیں تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہاتھ کڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں